بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا دن پوری دنیا اور خاص کر ان طبقات کے لیے قوام عالم میں جو انسانیت سوز مظالم کا شکار ہیں ایک ایسا دن بننے جا رہا ہے جو تاریخ ساس دن ہوگا کیونکہ آج پچترویں یو این جی اے کے جلاس میں پرائیم منسٹر اسلامی رپبلک آف پاکستان امران خان خطاب کرنے جا رہے ہیں چورترویں یو این جی اے کی سپیچ پرائیم منسٹر کی کشمیر کے حوالے سے جس میں ہندوستان کی اور موڈی کی پولیسیز کو اور ان کے فاشس اپروچ کو پوری دنیا نے سراہا اور ہندوستان کو ایکسپوز کیا اور آج جو پرائیم منسٹر پچترویں یو این جی اے کی سپیچ کرنے جا رہے ہیں اس میں پرائیم منسٹر کی پولیسیز پاکستان نے جس طرح کووڈ کا مقابلہ کیا وہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے اور اسی طریقے سے انشاءاللہ بیس دنلا پرائیم منسٹر جب سے تین سو ستر اور پینتیس اے ہندوستان کے آئین سے ابروگیٹ کرنے کے بعد جو کشمیر کے انڈین الیگل اوکوپائیڈ کشمیر کے انسانوں کو اور تمام مذہب کے ماننے والوں کو بنیادی حقوق سے محروم کیا گیا اس حوالے سے پرائیم منسٹر آج ایک دفعہ پھر دنیا کے آگے کشمیر کا مقدمہ لڑیں گے کیونکہ پرائیم منسٹر اسی دن سے پرائیم منسٹر کشمیر کاؤس کے لیے ایمبیسیڈر بنے ہوئے ہیں اور وہ لوگ جو کہ لا زوال قربانیاں دے رہے ہیں جو انسانیت سوز مظالم کا شکار ہے اور ساتھ ساتھ ہی ساتھ کووڈ کا شکار ہے ان کے لیے میسیج یہ ہے کہ پرائیم منسٹر اور پاکستانی قوم آپ کی ہر مشکل میں ہر آزمائش میں آپ کے ساتھ کھڑی اور ہمیشہ کھڑی رہے گی اور انشاءاللہ بیزدللہ جس طرح کووڈ کو پاکستان نے شکست دی ہے اسی طرح اقوام عالم کے سامنے ہندوستان کے نیریٹیو کو شکست ہوگی اور اقوام متحدہ کا جو سلف ڈیٹرمنیشن کے حوالے سے جو کہ کشمیریوں سے وعدہ ہے پچھلے 73 سال سے وہ اب حقیقت بننے جا رہے ہیں انشاءاللہ مایوسی اور ناومیدی کے دن ختم ہونے جا رہے ہیں اور آج کی پرائیم منسٹر کی سپیچ پوری انسانیت کے لیے آنے والے وقتوں کے لیے نسال ہوگی پاکستان زندہ وعد